بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باوا نیوز اور پروگرام پبلک اپینین کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان باوا لک ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جی ٹی روڈ کامو کی کا یہ علاقہ ہے اور حلقہ این اے ایٹی تھری این اے تراسی ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رانہ نظیر احمد خان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چودری زلفکار بھنڈر میں ایک زبردست مقابلہ متوقع ہے اس حلقے کی اس علاقے کی ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے جنرل الیکشن دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے رانہ امیر احمد خان نے رانہ امر خان نے تراسی ہزار ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی بعد میں یہ سیاسی خاندان پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا تھا اور اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے رانہ نظیر احمد خان اس الیکشن میں امیدوار ہیں راضی ہیں یہاں پر بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط دکھائی دیتی ہے لیکن ہم عوام کی رائے پروگرام میں شامل کریں گے کہ کیا اس بار وہ تبدیلی کے ساتھ ہیں یا ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں آئیے عوام کے پاس چلتے ہیں اور ان کی رائے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تیر کو ووٹ دیں گے پیوز پارٹی کی پنجاب میں اگر صورتحال دیکھی جائے تو ایسی نہیں ہے پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے بلاول نے جو ادھر آ کر وہ برکن کی ہے نا بہت زیادہ بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بلاول ملک کا وزیراعظم ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ضرور بنیں گا آپ کا ووٹ ہے کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو وجہ چین چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں آپ کے علاقے میں یہاں پہ رانہ نظیر احمد خان صاحب امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو وہ حل کریں گے وہ تو نہیں خانہ تو حل کرے گا ہم خانہ کو دیکھے ووٹ ڈال رہے ہیں یا پھر بلے کا وار پچیس اولائی دوہزار اٹھارہ آپ کا ووٹ نون لیگ کیا وجہ اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے علاقے کے مسائل حل ہوئے وہ ہیں بہت کام ہوئے ہیں آپ کام کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور تبدیلی تبدیلی بھی آئے گی انشاءاللہ اللہ اور میں کام کیا ہے گجرہ مالے میں کیا ہے اسلامباد میں کیا ہے پی ٹی اے ہی نے کیا کیا ہے پشاور میں کتنا پیسہ کھا گئے ہیں کچھ اور صاحب میں پچیس اولائی ووٹ کس کو دیں گے جو بہتر ہوگا اس کو دے دیں گے بھائی جان جو بہتر ہوگا فیصلہ بھی آپ نے نہیں کیا دیکھیں یہاں پہ مجھے دو منٹ کے لیے کوئی بات نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا مقصد بالکل کسی کو تنقید کرنا نہیں ہے اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا ہے شاید میری بہتری ہو سکے میرے کچھ کہنے سے آپ کی بہتری ہو سکے ووٹ قوم کی امانت ہے آپ کی طاقت ہے طاقت کا استعمال کرنا چاہیے جو اچھا ہو جسے آپ کا دل سمجھتا ہے کہ یہ بازمیر آدمی ہے اور یہ آپ کے مسائل سنے گا اس کے آنے کا جو مقصد ہے جو ذمہ داری اس پہ ہے وہ پوری کرے گا اس کو ووٹ دینا چاہیے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ابھی سوچ رہے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے جو اچھا لگے گا اس کو دے دیں پہلے کس کو ووٹ دینا ہے پہلے نواز شریف کو دیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نواز شریف کو دیا تھا جو نواز شریف لور ہیں وہ تو اس بار بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف کو دیں گے اور جو کہہ رہا ہے کہ ابھی سوچے ہیں تو اس کا مطلب ہے تبدیلی آنی نہیں ہے تبدیلی ابھی ڈیبل مینٹ ہو گئے ہیں کیسا انتخاب ہے یہ ہمارے رانہ صاحب ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے جو دل مانے گا وہ ووٹ دے دیں چلیں جی دل کو بنائیں پچیس اولائی کو آپ نے ووٹ دینے کے لیے کم از کم ضرور جانا ہے اور یہ سوچ کے ووٹ دیں کہ جو ملک کے لیے بہتر ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہے اس کو آپ کو ووٹ دیں آپ ووٹ کس کو دوہزار اٹھارہ الیکشن ووٹ کس کو دیں گے ووٹ تحریک لبے کا پاکستان کو تحریک لبے کیا رسول اللہ کیا وجہ اس لیے کہ یہ نبی پا کے دین کی خاطر نکلے ہیں ان کو اپنی سیٹیو کے دین تخت پر لانے کی فکر ہے دین آگے آنا چاہیے بس آگے 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 آگ